اور وہ غورت فکر بتا دیئے کہ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا انسانوں پھر وہ تم سے تمہاری جان بھی قبض کر لے گا یعنی زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہیں اللہ کے جس نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایک رزیل عمر تک لٹائے جاتے ہیں یعنی بہت بوڑے اور یہ حالت ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا کہ اتنا علم آنے کے بعد بھی کوئی چیز انہیں یاد نہیں رہتی اللہ اکمہ بڑے بڑے فلسفر آخری ایج میں جا کے اگر وہ بہت زیادہ بھڑھاپے میں چلے گئے ہیں ان کے اعدائش ختم ہو جاتی ہے کئی چیزیں وہ اپنی بھول جاتے ہیں ان آیات کے اوپر ہمارے استاد جو ڈاکٹر سرار صاحب ہے انہیں بیالون قرآن میں اپنے استاد جو غامدی صاحب کے بھی استاد امین احسن اسلاحی صاحب ان کا ذکر کیا اور ڈاٹ صاحب کہتے ہیں حالانکہ ڈاٹ صاحب کا اپنا کریمنگ کا لیول کیا تھا کروس ریفرنسیز قرآن میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں کوٹ کر سکتا وہ کہتے تھے ہمارے استاد کو اللہ نے اتنی کریمنگ پاور دی تھی کہ کروس ریفرنسیز احادیث کے آیات کے ان کو اتنے ہی آتے کہتے ہیں میں نے جن دنوں ان سے علم حاصل کیا ہے میں نے ان کی عداشت کمال کی بلاگی دے گئی یہ کون کر رہے ڈاٹ صاحب تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ کیا ہوگا پھر ڈاٹ صاحب کہتے ہیں لیکن میں جب آخری دنوں میں ان کے پاس گیا تو انہیں بیسک چیزیں بھی یاد نہیں تھی تو مجھے قرآن کی یہی آیت یاد آئی کہ ہم تمہیں رزیل عمر تک لٹا دیتے ہیں اتنا کچھ جان کے بھی کچھ نہ جانو اچھا یہ سارے جملے نا بیان القرآن کی جب سیڈیز انہوں نے نکال لی نا ڈاٹ صاحب کے یہ سارے جملے انہوں نے بیچ میں سے ڈلیٹ کر دی ہیں اب ڈاٹ صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کر دی ہے اس میں کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کر دی اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میں نے بھی امین احسن اسلائی صاحب کے کان میں جا کے یہ کہا تھا جس نے نبیل اسلام نے ابو طالب کو کہا تھا کہ میرے کان میں ہی آپ کہہ دیں کہ میں رجم کی صدا کا قائل ہوں اور مین جو اہل سنت کا عقید ہے اسی کو مانتا ہوں کہتے ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اب یہ ساری باتیں کر بیٹھے پھر اینڈ میں ان کو اندازہ پھر ڈاٹ صاحب کہتے ہیں چلیں ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں پھر ڈاٹ صاحب نے نا بیان القرآن کی ریکارڈنگ کے دورانی دعا کروائی ہے اپنے استاد کے لیے اب کٹنگ ورلہ انہیں پتا کیا کیا ہے یہ سارے جملے بیچ میں سے کاٹ دی ہیں وہ دعا کرتے ہوئے جب یوں آت کر رہے ہیں نا وہ سین دکالنا بھول گئے ہیں وہ ابھی بھی آپ جو بیان القرآن اپلوڈا ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے ان آیات کے بعد نا ایسے ہو رہے ہیں اس جگہ پہ یا کسی اور جگہ پہ جب اسی طرح کی آیات آتی ہیں صورت المومنون میں بھی آتی ہیں تو وہ جب میں اس طرح کی کٹنگز دیکھتا ہوں نا تو مجھے پتا لکھ جاتا ہے یہاں کوئی خاص بات ہے تو میرے پاس بیان القرآن اریجنل پڑھا ہے جو شروع میں انہوں نے کہ یہاں اپلوڈ کر دیا تھا بغیر کٹنگ کے وہ بھی یوٹیوب پہ ویلے والا ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں بلگی مجھے چونکہ یاد آیا کہ ایک بڑی چیز انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی اتنا علم آنے کے بعد ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم والا ہے اور قدرت والا ہے مخلوق تو پھر کمزور ہی ہے اسی کونٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجبنی واعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من ان اردد الى اردل العمر واعوذ بکا من فتنت دنیا وعذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے کنجوسی سے اور اسی سے کہ رزیل عمر تک لٹایا جاؤں اور دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ نبیل اسلام دعا مانگا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے لمبی عمر ہونا کوئی یعنی اچھی چیز نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر رزیل عمر تک جائے انسان ہاں سیت ہو جس طرح گوروں کی ہے نوے سال میں بھی وہ ہم چالیس سال والے نوجوانوں سے زیادہ جوان نظر آتے وہ رزیل عمر نہیں ہے رزیل عمر یہ ہے کہ انسان محتاج ہو جائے کھانے پینے کا ٹائلٹ کا اس لیول پہ چلا جائے اس سے نبیل اسلام نے پناہ مانگیا حضور تو آپ دیکھیں بڑی چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے سکسٹی ون ایئرز سکسٹی تھری تو لیونر ایئرز سے بنتی ہے نا داڑی بھی آپ کی ساری کالی تھی وہ موٹزانہ طور پر سر کے بال بھی ٹوٹل بخاری مسلمہ بیس بال سفیت تھے سر اور داڑی کے ملاکے بس اس حال میں نبیل اسلام دنیا سے چلے گئے تو یہ دعا بھی یاد کریں اور فرض نباز کے بعد کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی ورد بات نکل گی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اسے دھوڑا لے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ